میں ہوں ایاز مورس اور آج میں ڈاکٹر روتفا کی برسی کے موقع پر ان کی گورا قبرستان میں موجود اور ان کی گریف پر موجود ہوں اور آج یہاں آنے کا مقصد اور یہاں پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا مقصد در حقیقت ڈاکٹر روتفا کے ساتھ جو میری محبت حقیدت اور ان کی خدمات کو سلام پیش کرنا ہے اس کے حوالے سے میں یہاں پر آیا ہوں اور اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آپ تک یہ پیغام آپ تک ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ محبت اور میری ایک آوش پسند آئے گی ڈاکٹر روتفا کی زندگی ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے ان کی زندگی ہم پاکستانیوں کے لیے ایک رول موڈل ہے ایک گائیڈ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اور اس ملک میں بس سے ان لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے جن کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے جن کے اپنے انہیں نہیں پوچھتے ڈاکٹر روتفا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کا جذبہ سچا ہو اگر لگن سچی ہو اور آپ دل سے لوگوں کی خدمت کو ہی عبادت سمجھتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کو جو مقام جو عزت جو مرتبہ ملتا ہے وہ قابل تلقید ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے وہ رول موڈل بن جاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت کم شخصیات ہیں جن کو وہ عزاز وہ عزت وہ مقام جو لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ملی جس میں ڈاکٹر روتفا ہے عبدال ستاریدی ہے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے وہ میار وہ سٹینڈر وہ پیمانہ سیٹ کیا جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کی پہچان ہے جنہوں نے رنگ نسل ذات پات مرتبہ اور اس سے بھڑ کر انسانوں کو پیار کیا انسانوں کو گلے لگایا رد کیے ہوئے کو ریجیکٹ کیے ہوئے کو ان لوگوں کو جن کی کوئی دیکھ بال نہیں کرتا تو انہیں وہ اپنی سرویسز پروائیڈ کی انہیں وہ احساس وہ کیر وہ پیار دیا جو انسانوں کے لئے بہت ضروری انفورچنلٹی آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ہم سب کے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی فیملیوں میں اپنے جہاں آفیس میں کام کرتے ہیں اپنے ادارے میں اپنی اورنزیشن میں جہاں جہاں پہ بھی جس بھی رول میں ہم ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم ان انسانوں کی زندگیوں میں کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں ان انسانوں کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں خاص پر ان لوگوں کی جنہیں ہماری مدد کی ہماری خوصلے کی ہمارے احساس کی ہمارے پیار کی اور ہماری کیر کی ضرورت ہے تو آج ڈاکٹر رودفہ کی برسی کے موقع پر ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کے ان روشن پہلو پر غور کریں ان کی کٹیشن ان کی جو کام کرنے کی لگن ہے ڈیڈیکیشن ہے جو ان کا طریقہ ہے جس طرح سے انہوں نے انسانوں کی خدمت کی وہ ایک قابل مثال تجربہ وہ احساس ہے اور مجھے یہ فخر ہے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے ڈاکٹر رودفہ کو ان کی زندگی میں ملے ہیں ان کے چہرے پہ جو مسکراہت جو تسلی جو ایک نور تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا اور آپ جب بھی جو کراچی میں لوگ ہیں میں انہوں نے کہوں گا جب بھی آپ کو ٹائم ملے وقت ملے آپ یہاں سے گزریں ان کی قبر پر بھی آپ آئیں گے تو آپ کو وہ سکون وہ تسلی وہ پیار وہ احساس اور وہ ایک قبولیت کا عجیب جو ہے وہ ایک آپ کو جو فیلنگ محسوس ہوگی اور آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے میں یقین مانے جب بھی کبھی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں زندگی میں کوئی جب امید کوئی ڈریکشن اذر نہیں آتی تو میں ان کی گریپ پر آتا ہوں اور مجھے تسلی ملتی ہے مجھے اپنی زندگی میں روشنی ملتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے اور میرا دوسروں کے لیے کام کرنا دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ پیغام شیئر کروں گا ڈاکٹر روتفا کی زندگی کو اپنے بچوں کو بتائیں ان کو سمجھائیں بتائیں دکھائیں انہوں نے کیا کام کیا اور ان کے کام میں وہ جو جو ان کا کام کر رہے ہیں ان کے اس مشن کو کیری کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے تینکیو گا